آج کی ویڈئو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم تماتل کا پودھار گملے میں کیسے لگائیں کون سے مٹی میں ہمیں لگانا چاہیے گملے کا سائس کیا ہونا چاہیے عدد پھول پانے کے لیے عدد پھل پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سارے چیزوں کے اوپر پوری جانکالی آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تماتل کا پودھار آخر لگانا کیسے چاہیے تو اس کو لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہم اس کے بیج جماتے ہیں دوسرا اس کی جو پود ہوتی ہے اس کو لے کے پھر ہم لگا دیتے ہیں دونوں طریقے آسان ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں پھر بھی اگر آپ بیج نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کی جو پود ہوتی ہے وہ بھی نرسی سے لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے جو سیڈ ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں وہ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں امیجن وگرہ سائٹوں پہ بھی اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں یا پھر بہتر رہے گا کہ آپ اس کے جو آف لائن مارکٹ سے ہی سیٹ کھری دیں وہاں پہ آپ کو اچھے قسم کے اس کے بیج مل جائے گے یا نرسی والے بھی اس کے بیج رکھتے ہیں وہاں سے بھی آپ سمپر پیل سکتے ہیں تو دو طریقے ہیں آپ گھر والا جو ٹرمانٹر ہوتا ہے اس کو بھی اگا سکتے ہیں لیکن میری رائے سے آپ کو ہمیشہ نرسی والے یا پھر جو سیٹ آتے ہیں اس کو ہی لگانا چاہے گا کیونکہ جو گھر والا ٹرمانٹر ہوتا ہے اس کا جنرلیسن ریٹ اتنا صحیح نہیں رہے گا اور اس پر فروٹ بھی اتنی معطرہ میں نہیں آئیں گے اب ہم جان لیتے کہ ہم ٹرمانٹر کا پودھا کتنے بڑے پورٹ میں لگا سکتے ہیں کتنے بڑے گملے میں لگا سکتے ہیں تو جدوری نہیں کہ آپ کے پاس گملہ ہی ہونا چاہیے تب ہی آپ ٹرمانٹر والا پودھا لگا سکتے ہیں آپ اس کو جو گرو بیگ آتے ہیں اس میں بھی ہوگا سکتے ہیں گرو بیگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بالٹی ہے کوئی پرانا برتن ہے اس میں بھی آپ ہوگا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ اس کو ہوگا سکتے ہیں اگر گملہ کی سائج کی بات کی جائے تو آپ دس سے بارہ انچ کے پورٹ میں بڑے آسانی سے اپنے ٹرمانٹر والا پودھا لگا سکتے ہیں اگر ہم سوائل میڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ میں نے پچیس پسنڈ مٹی لیا ہے پچیس پسنڈ یہاں پہ کوکوپیٹ لیا ہے بیس پسنڈ ریت لیا ہے اور تیس پسنڈ خاد مہنے یوج کی ہے خاد میں مہنے گوبر والی سڑی ہوئی خاد ہی یوج کی ہے آپ چاہیں تو ویڈ میں کمپورٹ لیپ کمپورٹ یا ان جو گھر پر بنوئی خادے ہوتی ہیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ میٹری کی محطہ بڑھا دیجئے تب آپ کو پچاس پسنڈ میٹری لینی ہے تو ابھی آپ کا پودھا بہتر چلے گا تو سوائل میڈیا میں آپ کو اور کیا کیا ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ کو نیم کیک پاودر جو آتا ہے وہ بھی آپ کو دو چمچ کے آس پاہ ڈال دینا ہے یہ بھی آپ کو امیجن اوگرہ سائڈوں پر مل جائے گا ساتھ میں آپ لکڑی والی جو راکھ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ فانگی سائٹ کا بھی پریوب کر سکتے ہیں تو یہ پودھا میں نے خود ہی لگایا ہوا تھا اور اس کو میں لگانے والا ہوں آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹرماتر کا پودھا ہے جلدی سے پھل دے اور اچھی کوالٹی کے پھل دے تو آپ کو ہمیسا اچھی قسم کے بیج ہی لگانا چاہیے گھر والے بیج میں نہیں آپ کو کہوں گا کہ لگا دیجئے کیونکہ جو گھر والے ٹرماتر ہوتے ہیں ان میں جو سیڈ نکلتے ہیں وہ اتنا اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے کیونکہ وہ نہ تو پوری طرح سے پکے ہوئے ہوتے ہیں اور جیمنیزن ریٹ جو ہوتا ہے یعنی جمنے کی جو ان کا ریسیو ہوتا ہے وہ بھی کافی کم ہوتا ہے تو آپ کو ہمیسا جو نرسی والے سیڈ دیتے ہیں اس سے ہی لینا چاہیے یا پھر آپ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں ہائی بیٹ والے قسم کا ہی آپ کو چناؤں کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ ٹرماتر میں جو فول آتے ہیں ان میں پھل نہیں بن پاتے ہیں فول ان کے گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں تو ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں کیوں آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ٹرماتر میں پہلی بار فلاولنگ ہوتی ہے تو اکثر وہ فول گیر ہی جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں بعد میں جو دوسری یا تیسری بار جب اس میں فلاول آنا شروع ہوتا ہے تب اس میں فل بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کو زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ سارے جو فول ہے اس میں فل آ جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہونے والا پھر بھی کچھ ریجن ہوتے ہیں جن کے قارن آپ کے فول جھڑ سکتے ہیں جیسے آپ نے اگر ادھک مصر میں اس میں کھار ڈال دی ہوگی تو بھی زیادہ تر فول جھڑ جاتے ہیں اور زیادہ پانی کے پریوک سے بھی پتیاں پیلی ہو جاتے ہیں فول جھڑ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو دھیان دینا ہے بہت ادھک مصر میں آپ کو نہ تو وارٹرنگ کرنی ہے اور نہ ہی ایک بات میں آپ کو ادھک مصر میں کوئی بھی خواد آپ کے ٹرماتر والے پودے پر ڈال دینی ہے تو اب ہم گملے میں پودے لگانے والے ہیں بیچ میں آپ کو تھوڑا سا ہول کر دینا ہے جگہ کر دینا ہے اس کے بعد میں پودے کو آپ کو ایک دم بیچ میں ہی لگانا ہے کنازے نہیں لگانا ہے ٹرماتر کے پودے میں آپ کو کوئی اسٹک بھی لگانے چاہیے بمبو اسٹک جو آتی ہے یا پھر کوئی ادھر اسٹک ہو یا پھر کسی بھی ہوا چلی تو پودے آپ کا ٹوٹ سکتا ہے تو اس لیے اور اگر آپ کچھ نہیں اس میں لگائیں گے تو جو ٹرماتر کی پتیاں ہوتی ہیں جو اس کی ساکھائیں ہوتی ہیں نیچے ہی لٹک جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی بمبو اسٹک ہوتا ہے یا پھر کسی دستر کی مدد سے کسی دیواز کے ساتھ یہ آپ بان سکتے ہیں تاکہ آپ کو جب پودے آئے ٹرماتر کے جو پھل لگیں تو پودے پہ زیادہ بھار نہ آئے اس طرح سے میں نے کچھ پودے بان رکھا ہے ٹرماتر کے پودے پہ زیادہ پھول پانے کے لیے پودے کو دھوپ میں رکھنا ہے آپ کو سردیوں کے دنوں میں اور اس میں اگر خات کی بات کی جائے تو آپ کو ہر پندہ دن پر تھوڑی تھوڑی خات جو ہوتی ہے گوبر والی خات پتیوں والی خات یہ آپ کو ڈالتے رہنا ہے بہت ادھک پانی کا پریوک نہیں کرنا نہیں تو آپ کا پودے سوک بھی سکتا ہے تو ان چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے ٹرماتر میں بھی زیادہ فلاورنگ ہوگی اور آپ اس سے زیادہ فروٹ بھی پاس سکیں گے ویڈیو کیسے لگے ہمیں جرور بتائیں اگر پسند آئے ہو جسے لائک بھی کریں چینل کو سسکرائب بھی جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے